بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتضاء لگاری اور آپ کو دیکھیں گلوبل ویلیج فارمین دوستو ملتان منڈی میں جو دوست طول کا جانور خیدنا چاہتے ہیں خاص طور پر اجتماعی قربانی والے یا جو بھائی قربانی کے نارمل جانور خیدنا چاہتے ہیں آگے چل کر ہم آپ کو لائیو ویڈیوز بھی دکھائیں گے جن میں آپ جانور دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جانور ملتے ہیں طول کر یہ فیلحال آپ ہماری خریداری کے مناظر دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ جانور طول کر بھی خریدے گئے ہیں اور کچھ جانور لات کی شکل میں یا چل پھر کر خریدے گئے ہیں دوستو جو جانور آپ طول کر خریدتے ہیں اس کا ریٹ تقریباً چار سو تیس روپے کلو تک پہنچا ہوا ہے یہ جو جانور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو طول کے مل جائے گا لیکن اس کا ریٹ تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا کیونکہ یہ خوبصورت جانور ہے پرنٹ والا بشڑا ہے یہ جو جانور اس وقت نظر آ رہا ہے یہ طول کر مل جائے گا چار سو تیس روپے کلو تک طول کے بہ آسانی دستیاب ہو جائے گا آگے جو جانور آپ دیکھیں گے ان کی جو قیمت آپ کو بتائی جائے گی اس کو آپ چار سو تیس کے حساب سے آپ ملٹیپلائی کا لی جائے گا جو وزن آپ کو بتائے جائے گا تو آپ کے پاس قیمت آ جائے گی کیونکہ ویڈیو میں سب جانوروں کا وزن تو بتایا گیا ہے لیکن قیمت نہیں نکالی گئی کیونکہ کیمرہ ورک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ لائیو کام چاہتا ہوتا ہے بحث ہو رہی ہوتی ہے اس میں پھر شور شرابہ ہوتا ہے بارال کچھ لائیو ویڈیوز بھی بنائیں گے تو اجتماعی قدبانے والے بھائی بھی اگلے ہفتے اس ہفتے توان ملٹی تشریف لے آئیں کیونکہ اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا اگر آپ میں سے بھی کسی بھائی نے کچھ بچھلا خریدنا ہے میرے نمبر پر عارف بھائی کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن صرف وہی بھائی رابطہ کریں جو ٹرسٹ کر کے کیش پیمٹ ایڈوانس بھیج سکتے ہیں جو صرف اس لیے فون کریں گے کہ بھائی کیا حساب ہوگا کیسے ہوگا جانور دکھائیں ویڈیو دکھائیں ہم پیمٹ کراچی بھیج دیں گے یہ نئی بھائی پیمٹ ہوگی تو ہم منڈی سے جانور خریدیں گے تو جو پیمٹ بھیج سکتے ہیں ٹرسٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ہم کریں گے اگرچہ یہ ہمارے لیے پھر بھی مشکل کام ہے لیکن ہم اکاموڈیٹ کریں گے لیکن جن لوگوں نے صرف پکس یا ویڈیوز منگوانی ہے برائے مہربانی وہ ڈسٹرب نہ کریں اور کالز زیادہ کرنے کے بجائے اگر آپ پر سپوائس میسج کر لیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا تھینکس ہوگا ساری کالز ہم رسیب نہیں کر سکتے یہ چھوٹی سی بات ہے آپ کو سمجھنی چاہیے باقی چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ہم کرتے رہیں ہیں کرتے رہیں گے یہ ہم آپ کا سر کھاتے رہیں گے یہ نہیں چھوڑیں گے چلیے جناب آپ کو کچھ پرچیزنگ دکھاتے ہیں کچھ ایک ادھ بھائی کا انٹرویو بھی سنواتے ہیں اور باقی تمام باتیں جو ہیں وہ آر ایف بھائی آج آپ کے سامنے ویڈیو میں بیان کریں گے یہ استعمالی قربانی والا ہے جو مدرسے کا مال لیتے ہیں خوبصورت مال وزن اس کا کم ہے تین سو کلو نہیں ہے اس کا وزن تو بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کتنے کا دیتا ہے گاک نہیں ہے اجمنی میں تھوڑا سمندہ بھی ہے یہ آپ کو ملتا ہے تین سو چالی سے لے کے تین سو ساٹھ روپے کلو تک یہ ہے مدرسے کا مال یہ ہے چار دانت دانت چیک کر آویں اسے آر دانت آتا ہے تین دانت تین دانت اس کا وزن دو سو اٹھائیس کلو کیا منگدہ پیئے بھائی منگدہ کیا پیئے پورا لہ دیسیں کتنے تھا دو گٹا سیدھا بعد کلو پورے پچانے تھا بندسی کی تھا فائنل انداز نہیں دیسے سونا میں کوئی فائنل سا دا دیا سیدھا دے دے یہ تقریباً دے گا بیاسی کاسی بیاسی پہ دے دے گا یہ جانور ہے یہ اجتماعی قربانی والے لے کے جاتے ہیں یہ جانور تین سو پچاس پچپن ساٹھ میں بہتسانی مل جاتے ہیں اس کا وزن بھی تھوڑا کم ہے وزن زیادہ بھی ہو تو مل جاتا ہے یہ ہے اجتماعی قربانی والا اجتماعی قربانی والا دو سو اسی سے لے کے تین سو بیس کلو تک تھوڑا سا کراس بچنا چل جاتا ہے چار دان دو دان سارا چل جاتا ہے چلو کھول گی نا بھائی نا اسلام علیکم جی میرا نام ساجد رمے ہے اور میرا فارم جو ہے اٹکسی میں ہے خانے وال کے قریب اور آج میں آیا تھا یہاں پہ منڈی میں کارٹو خریدنے کے لئے کارٹو مال خریدنے کے لئے آج منڈی میں کچھ کم ہے مال جو ہے لیکن عارف بھائی نے اور ارتضاء بھائی نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ کی ہے اور بڑا اچھا مال لے کے دیا ہے سر میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو اچھا اور جو صحیح مال چاہئے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بیسٹ کنڈا عارف بھائی سے بیسٹ کنڈا جو ہے میرا خیال ہے کہ نہیں ہے تو انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے ارتضاء بھائی نے انہوں نے ہمیں بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے اور بڑا اچھا مال لے کے دیا ہے اور میری تو یہی آپ لوگوں سے یعنی رائے ہیں میری کہ اگر آپ کو کسی قسم کا قربانی کا چاہئے یا کارٹو چاہئے میرا خیال ہے کہ بیسٹ عارف بھائی کا کنڈا بڑا اچھا بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گاڑی کا مسئلہ ہو مال کا ہو بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے انہوں نے یہ کٹا دو دانت کنڈے پہ تول گئے قربانی والا کٹا یہ بڑا کٹا جو ہے نا ہیوی کٹا دو دانت یہ ملے گا آپ کو تین سو چالی سے لے کے تین سو ساٹھ روپے کلو کا درمیان یہ ادنان بھائی آئے ہوئے ہیں زمین کے مالک جو ہے انہوں نے ایک یا دو کٹے لینے ہیں چڑھا جوڑا کٹھا کٹھا یہ ان کے لئے بارگیننگ کر رہے ہیں تین سو چالی سے لے کے تین سو پچاس روپے رینڈ لگا رہے ہیں تو کٹھا ساٹھ میں بنتا ہے چالیس میں نہیں بنتا نہ ہوں ہمیں گوڑا باہا ہوں تو وزن کر گئے نا ہوں لالا لالا تھوڑا جو منجی کو لٹا گئے میرے جان میرے شہزاد ہے میاں جی تھوڑا جو میٹر ہوں رہا ہے تھوڑا جو میٹر دکھا ہے ڈھوڑا جو ڈھوڑا جو ڈھو سو چھراسی دو سو چوراسی کلو دو دانت ہے جانور ایسا ہے لالا ہی رکھا مانگ را بھی ہیں ایک کلے رکھا مانگ را بھی ہیں ایک پنتالیس مانگ را ہے جی میان جی ریڈ لوا ہے تری سو پنجھار اوپر کل کوٹر دے جی جی چوراسی وزن تری سو پنجھار اوپر کلو چلے ہانا کتنے دیئے ہانا کتنے دیئے ہانا کتنے دیئے ہانا کتنے دیئے ہانا چلے نہیں بننا کافی دو کیا وجہاں رہے کٹا مہنگا ہے کیا مسئلہ ہے مال مہنگا تھی یا کھڑے منڈیا کے ہاتھیں دو گرلا کھڑا بات گیا نا کہنا چلے ہاں پوری بات گیا نا ہوتے بڑھنسی یہ خوبصورت ناف جال روالا پیور چولستانی بچتا ہے وزن دیکھنا کتنے ہے اس کا تین سو پچانویس کا وزن ہے خوبصورت ہے یہ بلال بھائی سلہ والی پندرہ مال قربانی والا یہ ساجد رامی صاحب ملتان اٹھارہ کسی کاتو مال لالا تھوڑا ہی دے تھی وہنے کاتو مال ساجد رامی صاحب کے لئے لالا یہاں لالا یہ کوئی لہا وال میں دا کوئی نرے دس ہے نم ارزا یہ تھوڑا کراس میں ہے خوبصورہ جانور ہے چار دانت ہے بہترین ہیں یہ بلال بھائی آئے ہوئے ہیں سلہ والی سے ان کے لئے بارگیننگ ہو رہی ہے عائشہ وزن کتنا ہے چار سو نوے کلو وزن ہے اس کا اس کا پوچھتے ہیں بھائی کتنے کا دیتا ہے لالا ہی نا منگ رہا کیا وزن ہے دو لاکھ سی آزار بھائی مانگ رہا ہے چار دانت کا دو گرہ گو آتا ہے دو گرہ دو گرہ دو گرہ دو گرہ دو گرہ موسیقی چار چار سو بہتر کلو بزن ہے اس کا بڑا ہےوی بچتا ہے چار سو تقریباً چھے کلو بزن ہے اس کا خوبصورت اچھا صاحب علپیور دو دانت بچھڑا بلال بھائی سر و گودے سے آیا ہوا ہے ان کے لیے پوچھتے ہیں یہ بھائی ڈیماند کیا مانگ رہا ہے کیا مگنا پیر لالا؟ بہت لگا دیسے کی تھا ساٹھ دبات کی نا دو کم ستر دو کم ستر لگایا ایک لاکھ دو کم ستر خوبصورت ہے دو دانت ہے چار سو ساٹھ کلو وزن ہے چار سو چھے کلو وزن ہے خوبصورت ہے چار سو ستر سو دانیم بنا